جب دل میں وہم، دماغ میں زد اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو سمجھ لیجئے رشتوں کی ہار تیہ ہے خواہشات کے کندھوں پر جب ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ زندگی کو جینا کیسے ہے جس چیز کو اللہ راز رکھے اسے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہ کریں جسے اللہ نے چھپایا اسے آپ افشاں کیسے کر سکتے ہیں عورت کب بھولتی ہے وہ دل کی تسلی کو بھولنے کا خیال پال لیتی ہے لیکن بھولتی کبھی نہیں ہماری کامیابی چیزوں سے ہے گھر سے دولت سے کیریئر اور ٹروفیوں سے کہ ہم نے کتنی میدان فتح کر لیے کتنا کچھ پا لیا اس سے نہیں کہ اس دوران کتنے دل توڑ دیے کتنے ہی انسانوں کو جیتنے کے موقع گھما دیے ہم مانے یا نہ مانے ہمیں مادی چیزوں کی فکر زیادہ رہتی ہے ہم نے انسانی دل کو خیر سمیٹنا کم کر دیا ہے اور مادی دنیا کی چیزیں سمیٹنا زیادہ کر دی ہیں ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاتھی تھام لینی چاہیے کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں اگر وہ ایک کیڑا اپنے اندر سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے اچھے لوگ جب بھی برا بننے کی کوشش کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں وہ روکتا رہتا ہے از دواجی زندگی خوشحال بنانے کے لیے کچھ باتیں یہ بھی ہیں برداشت اور عزت و احترام تربیت اور نیک کردار ایک دوسرے کا خیال رکھنا غصہ نہ کرنا اور سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرنا غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا ایسے لوگ بھروسہ برداشت اور سچائی پر اپنے رشتوں کی بنیاد رکھتے ہیں خوشحال شادی شدہ لوگ اپنی زندگی میں لائلٹی کو بہت اہمیت دیتے ہیں دوستو ان باتوں پر عمل کیجئے شادی شدہ زندگے انشاءاللہ خوشبوار گزرے گی دوستو اگر ان باتوں پر عمل کریں تو شادی شدہ زندگی خوشحال ہو سکتی ہے ان باتوں کے علاوہ آپ بھی ہمیں خوشحال ازدواجی زندگی گزارنے کی کوئی بھی وجہ بیان کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے بھی عمل کریں اور خوشحال ازدواجی زندگی گزار سکیں صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبحوں کا استقبال نماز دلاوت اور ذکر سے کرتا ہے خوبصورت آواز تسبیح کے دانے کی ہے جو تیرے دل سے متصل ذکر سے وابستہ ہے اللہ اللہ